اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوشی جی گالہ ہے آج آسان جی بیچ ہندوستان جی مشہور معروف شخصیت انٹرنیشنل شخصیت بھی موجود ہے جناب اقبال آفیس صاحب موجود ہے جو پریسیڈنٹ بنی ہے آل انڈیا میں من جماعت جا اللہ جو کرم ہے کہ آج سوڈی تھی پورا تھیا حجی صاحب یہ جو جماعت جا پریسیڈنٹ بنیا جماعت سوڈی میں کرو ورک کری ہے ہنجے بارے میں آسان جی ویورس کے بطرن والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آؤں پرمکپت سمبھاڑیوں سی لگ بگ سوڈی تھیا سوڈی جی اندر ترے بورڈ جی میٹنگ ترے بورڈ جی میٹنگ اندر ہکڑی لاشٹ بورڈ جی میٹنگ اندر پچپن لک روپیا حامدللہ ہاؤزنگ لے گرین ہے جماعت خانے لے گرین ہے ریپیر اور نوی ہاؤزنگ سکیم لے گرین ہے پاس کریا سی میڈیکل جو ایسا جو ایوری ویگ فرائیڈے جنی ایسا جو ٹیم آئی ہر ہفتے بے گی تھیا لکھر دیڑھ لکھ بولک روپیا جو بھی میڈیکل جا ہونتا ہر ہفتے حمدللہ ایسا اون ٹائم میں ڈراب بنائی نیا ہسپیٹل جو نام موکلائی دیو تھا آنے ای خالی پیسا باتنو ایچ کم اول اینڈیا میمن جواد فیڈرسن جو نائی اول اینڈیا میمن جواد فیڈرسن جو مقصد اکڑو یہ آئی کہ سجے ہندوستان جی میمن جماد کے چار سو نی اٹھو تیر میمن جماد آکڑے پلیٹ پارام تھے پانجے گینیا چنو آئی ہر مسائل میمن سماج جی اندر جو آئی تلاغ جا ماملا ہون کہ ایجوگیشن جا ماملا ہون کہ آپ سے رنجیش جا ماملا ہون یہ باتنو اول اینڈیا میمن جواد فیڈرسن جا آسا جا جو نمائند آئین جو جورنل سیکیٹری آئین آسا جا ڈیپوٹی وائس پریسیڈن وائس پریسیڈنٹ آئین ایترے سو دیگ آسا جا نیشنل ایگزیگوٹی جا کمیٹی جا بسو میمبر آئین یہ بھی الحمدو لیلہ باتے ایکٹیو آئین آنے کتے بھی کوئی بھی پروبلم کتے بھی کوئی مسائل اچھے تھا تو یہ وینی نے جماعت جاندر اوبارہی بھینا تھا نہیں مسئلے کے حل کریں جی پوری پوری کوشش کریں جی آئین جی فیوچر جی پرائیوریٹی ساہین نئی سکیم لانچ کرنے میں آبی ہے تو انجے بارے محسن جی بیورس کے بتاڑنا جاندر ای آئے کہ پہلا تو پوری جماعت چار سو نے اٹھو تیر جماعت کہ پکبر کرلے مانگو تھا کہ یہ پوتے جا کھرچہ خود ہو پڑے ہیں انہی جا میڈیگل جا کھرچہ ہے جو کسن جا کھرچہ ہاؤزنگ جا کھرچہ پوتے ہو پڑے ہیں انجے پچھے اسا یہ اگڑی اپیل کرلے مانگو تھا اسا جی میمن برادری کے جو پورے ہندوستان پندرو لکھ میمن آئین جو آئین کے تاجوب تھے نوکہ پاہی یہ سمجھنا ہے کہ پنج لکھو نا ست لکھو نا پنج لکھ میمن آئین پنج لکھ میمن آئین سورت جا اندر بہترے لکھ ہیں دوراجی میں آئین جو ہزار ہزار گھر جی وستی آئی بارو سو ہزار گھر جی ناکپور میں وستی آئی ہیدر آباد میں وستی آئی پندرو لکھ میمن جو آئین ہندوستان جا اندر آئین تو اسا یہ چاہیے ہوتا کہ چار سو نے اٹھو تیر جماعت جی اندر جترا میمن جا سدیس الحمدللہ ہندوستان جا سو ہزار گھر جو آئین ساہب مال تھی بھی آئین تو دوٹ اکا اوچھے موچھی دوٹ اکا جکات جو آئین جماعت کے دین دوٹ اکا جکات جو آئین فیڈرینسون کے دین جماعت کے دوٹ اکا جکات برابر دین آئین تو جماعت تھی بھی نی پکبر جماعت اگر پکبر تھی بھی نی تو آسا گیا ہاؤزنگ جا مسلا ایجوکیشن جا مسلا آسا جا پنجے میڈیکل جا جماعت اوپیڑے اوپاڑے گنا آسا گیا پیسہ دو پندرو کروڑ اگر بھیگا تھی نا تو آسا چاہی ہوتا کہ اسکول کھول جیے کولیج کھول جیے آسپیٹل کھول جیے وڈا کم آسا کر لیا مانگو تھا چھلا سو ور میں میمان جا کوئی وڈا کم جو آئین یہ نائی تھیا وڈی کوئی چیز نائی تھی کولیج ہو بنی بھیوں اسکول ہو بنی بھیوں سابوسیدیک موسا ورخانو بنی بھیوں ہسٹلو بنی بھیوں پند سو پینجا ور جیے کوئی وڈا کم نائی تھی آسا چاہی ہوتا کہ وڈا کم کنسٹریکٹیو ورک وڈا کم کر لیا مانگو تھا پند ایک کڑے تھی سکے تو جماعت پک بھر تھی وینا جماعت پوتے جو خرچہ اوپاڑ لیا مانن تو آسا کے آسا کے کم آگیا بڈا ہی سکتا جو پہیسہ آچن تھا آسا جماعت بڈی جماعتو آسا کے بڈی باٹی دیو تا موک لائی دی نوک پید ہو سکے آنے ضرورت آنے جو پوری کرنی کھپے دی آل اینڈیا میں مان جماعت فیڈرس آنکڑی پیرنٹس بوڈی آئے آل اینڈیا میں مان جماعت بڈی چار سو نیٹھو تری چماعتو جی آسا جی اگڑے فرز اچھی بھی نیتی جتے دکھی مہمان آئے آل اینڈیا میں مان جماعت جاندر میں بڈی بنایا آئے آسا یوٹھ کے بہو ایکٹیو کری رہی آئے آسا بھی ورثی گنی نے پاتری ورشودی آنے جوڑی رہی آئے جتری جماعتو ہیں بادر جماعتو جاندر کمپلسر آسا کری رہی آئے بادر میں یوٹ جنریشن اچھے کان کے حکو جنریشن ٹو جنریشن خلاستی نو منون آسا آج بیٹھا عیون پانجے پہلا پی ڈاڈا پانجے بیٹھا پانچے بچے کے یوٹھ کے پان اگر تیار نہیں کرو تو یہ پانچے وراثتہ ہے پانچے جو سوشے ہاں دھروہ رہا ہے پانچے جو سوشیل جو پانچے رگ جے اندر میمن جے رگ جے اندر جو اچھے لو آئے یہ اگر پانچے اولاد کے اچھنی نسل کے اگر پانچے نہیں دینے پانچے جو پانچے جو پانچے محنتوں کری آئیوں تو پانچے چاہیوں تا کہ یوٹھ کے پاس آؤں مینجی بوڑی جے اندر یوٹھ کے ودھارے میں ودھارے یوٹھ کے حصے بھاگی داریاں دنویاں یوٹھ کمیٹی سجھے ہندوستان جے اندر اسا بنای رہی ہیں نا صرف یوٹھ بلکہ لیڈیز بھی اسا کمیٹی پوری ہندوستان جے اندر لیڈیز ونگ آسا بنای رہی ہیں آؤں کوڑے بھی نوی چیز اسا کری آئے ہیں ڈیاستر مینجمنٹ جو اللہ نہ کرے کتے کوئی رائٹس تھیا کتے بھاڑ اچھی بھی قدرتی آفت اچھی بھی سرکاری کوئی آفت آوی یا کوئی ناغوارا کوئی آفت اچھی بھی تو ان میں ہی آسا جی جو جماعت ہو جاندر ڈوڑو پندرو پندرو وولینٹیرز جو آئی آسا بنای رہی ہیں انہیں گے ٹرینڈ کرنا سی پاں انہیں گے کار دینا سی آنے اللہ نہ کرے کتے اگر تکلیف آوی موسیبت آوی تو یہ آسا جا وولینٹیرز جو جماعت جا وولینٹیرز آئی ان جگہ تے پوگی ویڈنا راہت جی کامگری تات کالک شروع کرنا آنے ایفیکٹیٹ جو فیملیا ان کے راہت پوگان جی خوش کرنا جی رہی گال آئے ہیں جو جماعت جے پروگرام میں چیہاک بھئی انہیں اندر میں جماعت جھکڑو نو سسٹم آبیو آئے کہ انہیں اندر میں آئے جماعت جی طرف سے پہلو تو جو ویڈو کی کم کری نائے سکنی جمزور آئے ماجور آئے ان کے ایسا پنج سو روپی جی سکنی انگریجو فلال آسا کٹی آئے ہیں فیڈرس آنے جی طرف سے جی جی ہکڑو جے سکی داتا ہے انہیں اسپونسر کری رہی ہیں ہجار ویڈو جوں اچھا یہ ہجار ویڈو جہا پیسہ دینا پنج لکھ روپیہ ایوری منت دینا بھر جا سٹھ لکھ روپیہ انجے اسکیم جے تحت جو جو بینیفیٹ پا دے رہا ہی سکو تا پاں یہ ممن سماج کے مسلم سماج کے نون مسلم سماج کے بھی پاہ دے رائے سکو تھا تو یہ سنٹر اکڑو چالو کر رہی رہی آئیوں اسا ایکسپرٹ مادو رکھی آئیوں انجے لائے گرینے آنے او مادو جو آئین گورنمنٹ جی اسکی مو جتری بھی آئین مائنوریٹی لائے گرینے مجوریٹی لائے گرینے جنرل پانچے اسٹیٹ وائز آنے سنٹرل وائز ہی ٹوٹل اسکی مو پانچے پانچے برادری کے پہاں پوری پوری پوکان جی کوشش کرنا سی بیوہ بائیوں جہا نو سو روپے مرانتا وی ہزار روپے آکڑا وقت بیوہ بائی کے مرانتا سادی جہا پینجہ آزار روپے مرانتا ایجوکیشن لائے گرینے مرانتا ہی بددی جو اس گورنمنٹ جی اسکی مو آئی پانچے محمد پریوار کے پوکان جی پہاں پوری کوشش کرنا سی نا تو یہ جو یہ جکڑی گال بھی ہی ہے کہ میناٹی جے اندر میں مومبائی میناٹی میں آئیں کیاکڑوپاد موڑی آئے ہونجے بارے میں آئیں کوشش کرنا سو پولیٹیکل چیز آئے نہیں سمجھک چیز ہے تو پہاں پولیٹیک پہاں پولیٹیکس بھی پورا پولیٹیکس نہیں آؤں پہاں آؤں ان کے یہ عوضے کے اسٹیٹس سیمبل یا مینجو وکار یا مینجو اکڑی سیمبل کے سب سے آؤں استعمال نہیں کرا اوہ عوضے کے آؤں مینجو بھائی برادری کے جترو فائدو پوگائی سکنو سی اوہ عوضے دے مہا طاعت انجے لے گے آؤں ان کے استعمال کرنو سی مینجو قوم کے انسی کی بھی فائدو کرتی نو تو آؤں ان سے فائدو پوگائنو سی چھے آخری سوال ہی آئے اکبال میمن آفیسر جو قوم جے نام کرو خیتاب ہے آئی انا سانجی میمن برادری کے کرو چھونا چلے میمن برادری کے حکڑو تو آؤں پہلا ای چونو سو کہ ایجوکیشن ایجوکیشن چٹنی چٹنی روٹی کھاؤ ایجوکیشن بچے کے دیو ان لائک بنایو آنے ہندوستان جاندر پاں اکڑا اتم سہری آقڑا آلا سہری بنی نیپاں اوبرین اججے پانجے اندر گٹس بہو آئے اور دنیا جے ہر سو بے جے اندر میمن برادری پانجے آئے یہ چھائیو نے اور انجے اندر ایڑو گٹس پانکے پیدا کرن جو آئے کہ ہر ٹھکانے میمن میمن نے میمن نام ہوئی یہ میں جو پیغام آئے بیو اگر پیغام یہ آئے کہ میمن کے پکبر کرو میمن حکڑو بھی منگن وارو ناک پہ ہر میمن پریوار دین وارو تھی ہے کوئی بھی میمن پریوار جو ہکڑو بھی سخص گنن وارو نا رہی ہے یہ تھے اقبال میمن آفیسر ہی ایتا سانک گال کریا ہی ساب گھنو 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 بہت بہت شکریہ آئے